ہیلو دوستو ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگتہ ہیلپر ٹپس انہیں ہندی تو آج کی جان کر یہ کمپیوٹر بیسک نولیس کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں فادر آف دی کمپیوٹر کی تو فادر آف دی کمپیوٹر ہے چارلز بیبیز فادر آف دی مورڈن کمپیوٹر ہے ایلن ٹیورنگ بیسک آرکیٹیکچر آف کمپیوٹر ہے جان وان یو مین 1947 سے 1950 کے بیچ انہوں نے ڈیزائن کیا تھا کمپیوٹر کا فرسٹ پروگرامر ہے لیڈی ایڈا لولیس 1880 میں انہوں نے پہلا پروگرام بنائی تھا فرسٹ الیکٹرونک کمپیوٹر ہے آئی نے 1946 میں بنا تھا جو جے پی ایکرڈ این جے ڈی ڈی ڈبلو موڈلی نے موڈلی نے فرسٹ کمپیوٹر فور دی ہوم یوزر انٹریڈیوز آئی بیم نے بنائی تھا 1981 میں فل فارم آف کمپیوٹر جان لیتے ہیں تو سی کا مطلب ہوتا ہے کومنلی او کا مطلب ہوتا ہے اوپریٹیڈ ایم کا مطلب مسین ب کا پارٹیکولرلی یو کا یوش فور تی کا ٹیکنیکل ای کا ایجوکیشن آر کا مطلب ہوتا ہے ریسرچ کریکٹر شٹکس آف کمپیوٹر جان لیتے ہیں سپیڈ کے لیے کمپیوٹر کا یوک کیا جاتا ہے ایکیوریسی کے لیے سٹوریس کے لیے ڈیلیجنس کے لیے ورسیٹیلیٹی کے لیے آٹومیشن کے لیے کمپیوٹر کا یوز کیا جاتا ہے جنریشن آف کمپیوٹرز کے بارے میں جانے تو فرشٹ جنریشن انیسو چالی سے انیسو چھپن کے بیس تھی سیکنڈ جنریشن انیسو ستانسgrass essas ایسوbahسجن آف کمپیوٹر Dang 하면서 classification میں digital computer analog computer hybrid computer use ہوتے ہیں main parts of computer کی بات کریں hardware وہ part ہوتے ہیں جنہیں ہم چھو سکتے ہیں input device کی بات کریں تو input device ہوتے ہیں جو ہم system کو input دیتے ہیں تو ان میں keyboard ہے mouse ہے trackball ہے scanner ہے اور media device input device میں گنی جاتی ہے output device کی بات کر لے تو output device ہوتی ہے جن میں ہم کو output ملتا ہے input device کا دیا واہ تو monitor, printers, plotters, projectors اور speakers output devices ہوتی ہے تو کچھ ایسے ہی خاص جانکاری کے لیے چینل کو ضرور subscribe کریں ویڈیو کو like and share ضرور کریں